اللہم سلی علی محمد نبی الامی وعلا آل محمد محمد سید الکونین والسکلین والفریقین من عربین ومن عجمی اللہ تبارک وطالعہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی تراوی میں ہم دو صورتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے جس منزل کے اندر ہم موجود ہیں یہ چوتھی منزل ہے اور اس کی جو صورتیں ہیں ان کی تعداد نو ہے الحمدللہ آج کی دو صورتیں پڑھنے کے بعد اگلی دو صورتوں کے بعد ہم اپنی اس چوتھی منزل کو مکمل کر لیں گے اور پانچویں منزل کا آغاز ہوگا جس کی صورتوں کی تعداد گیا رہا ہوگی آج جن صورتوں کو ہم پڑھیں گے ان کے اندر کل ایک صورہ مبارکہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان نہیں ہوا لیکن وہ تراوی کے اندر مس انڈرسٹیننگ کے ساتھ پڑھی گئی یعنی صورہ انبیاء آج پہلے اس کا خلاصہ بیان ہوگا اس کے بعد جو صورتیں ہم پڑھیں گے ان کے اندر صورہ حاج آج کی ہماری پڑھی جانے والی صورتوں میں شامل ہے اور صورہ مومنون یعنی صورہ حاج اور مومنون آج کی تراویے میں ہم دونوں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اگر ان تینوں صورتوں کو دیکھیں تو صورہ انبیاء مکی ہے صورہ حاج مدنی ہے اور صورہ مومنون مکی ہے تو آج ہم دو کمبینیشن کے ساتھ چلیں گے ایک مدنی ہے اور دو جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور پہلی جو صورت جو کل گزر گئی صورہ انبیاء ہم اگر اس کا بار ڈائی ویو کریں تو یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی 21 نمبر صورت ہے مکی صورہ مبارکہ ہے اس کے ساتھ رکوع ہیں اور اس کی 112 آیات مبارکہ ہیں یہ بنیادی طور پر صورت دو حصوں میں تقسیم کر کے بہت بہتر پڑی جا سکتی ہے 112 آیات میں سے اگر ہم اس کی پہلی 47 آیات مبارکہ کو دیکھیں تو یہ اس صورت کا مقدمہ ہے اور یہ اس مقدمے کے اندر جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اسلام کے بنیادی اقائد ہیں جن کو ہم ایمانیات اسلام کہتے ہیں یا بنیادی اقائد کہتے ہیں اگر ہم ان کو کھول کے بیان کریں تو ان کے اندر توحید کی بات ہے ان کے اندر رسالت کی بات ہے آغاز آخرت کی بات کے ساتھ ہو رہا ہے رسالت کے حوالے سے کچھ فکری کجیاں اور فکری کمزوریاں تھیں اہل مکہ کی ان کو رد کیا گیا ہے اور ملائکہ کے حوالے سے ان کے عقائد ٹھیک کیے گئے اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کے اوپر ایک سیر حاصل باس پہلی سنتالیس آیات مبارکہ میں موجود ہے اگر ہم الاغلہ کریں تو پانچ ہیڈنگز بھی بن سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ سنتالیس آیات مبارکہ جو ہیں یہ مقدمہ ہیں اس کا نام سورہ انبیاء کیوں ہے اللہ نے متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ اس صورت کے اندر فرمایا ہے غالباً اسی غلبے کی وجہ سے اس پوری سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ انبیاء جو ہے وہ پڑھا ہے حالانکہ سے پہلے ہم نے ایک سورہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ انعام اس کے اندر سترہ انبیاء کرام کا تقریباً تذکرہ موجود تھا تو اس کا نام ایسا نہیں تھا لیکن بہرحال سورتوں کے جو نام ہیں وہ ضروری نہیں کہ بڑے جامعے مانے ہو ایک پہچان کے لیے ان کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے تو اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ انبیاء ہے جو انبیاء کرام کے ذکر خیر کی مناسبت سے ایک ٹائٹل اختیار کر گیا لوگوں کا غفلت میں ہونا اور اپنی موت کو بھول جانا یہ اس صورت کے بنیادی جو اخروی معاملات ہیں اس حوالے سے اہل مکہ کی کمزوری تھی جس کو بیان کیا گیا آقا کریم علیہ السلام جس توحید کی بات فرماتے جس رسالت کی بات فرماتے اور جس قرآن کی بات فرماتے بڑی اجنبی بات ہے اور آج ایک نیا اعتراض سامنے آیا اس صورت میں اہل مکہ کی طرف سے پہلے ہم نے پڑا وہ انبیاء کو مجنو کہتے تھے وہ انبیاء کو ساہر اور جادوگر کہتے تھے اس صورہ مبارکہ میں ان کا ایک اور اعتراض سامنے آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ چند ٹوٹے پھوٹے خواب ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا بل کالو ادغاس احلام بل افتراہ بل ہو بشائر تو تین اعتراضات بیک وقت انہوں نے یہاں پر کی ہیں یہ جو بل کا لفظ ہے یہ ان کا ایک اعتراض ہے وہ کہتے ہیں بل کالو ادغاس احلام یہ چند بکھرے ہوئے خواب ہیں جو محمد مسلمانوں کے نبی رات کو دیکھتے ہیں اور صبح ہمارے سامنے آ کے بیان کر دیتے ہیں وہ خواب کیا ہے کبھی آدم کی باتیں کرتے ہیں کبھی نو کی بات کرتے ہیں کبھی شیس کی بات کرتے ہیں کیونکہ صورتوں میں عموماً تذکرہ کن کا ہوتا ہے انبیاء کرام کا تو وہ اس کو خواب کہتے ہیں دوسرا کہتے ہیں بل افتراہ ہو خواب بھی ہے اور خواب بھی پورا بیان نہیں کرتے ہیں بل افتراہ ہو یہ خواب کے اندر بھی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں ماذا اللہ یعنی یہ اعتراض ہے منکرین حق کا مشرقین اور کفار مکہ کا ان کا تیسرا ساتھ ہی جڑا ہوا اعتراض ہے بل ہوا شائر خواب ہے وہ بھی ایڈیٹڈ خواب ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شائرانہ مزاج ہے ان کا کہ ماذا اللہ یہ باتیں ہمارے سامنے کر دیتے ہیں تو یہ جو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اسلام تھی بنیادی یہ ان کے مزاق اڑانے کی ایک روایتی جو ترتیب اور انداز ہے اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے ساتھ جو بات کی ہے وہ اسی لبو لہجے میں کی ہے آیت نمہ ساتھ میں اللہ فرما رہا ہے مابوب ہم سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایسا ہم نے نبی نہیں بھیجا جو مرد نہ ہو ہم نے ہمیشہ مرد کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور مرد بھی خود ساختا نبی نہیں ہوتا نوحی الیہم ہم اس کی طرف کیا کرتے ہیں وئی کرتے ہیں یعنی نبوت ہمارے اختیار میں ہے اور نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں چلتا وہ وئی کا پابند ہوتا ہے یہ سورسز آف شریعہ جو میں اور آپ جس سے رانمائی لیتے ہیں اس میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے سورسز آف شریعہ میں فسٹ آف حال قرآن ہے سورسز آف شریعہ میں قرآن کے بعد جو پہلی تشریع اور تعبیر ہے قرآن کی وہ ہے حدیث مبارکہ اور تیسرا اہل سنت کے نزدیک اور ہر مقبے فکر کے نزدیک وہ ہے کنسینسز آف امہ اجماع تو اجماع ترتیب کیسے پاتا ہے اجماع جو ہے وہ اجتحاد سے ترتیب پاتا ہے منٹلی ایفرٹس ہوتی ہیں علماء کی بزرگان دین کی جیسے ہمارے آئمہ نے کی لیکن اس کے اندر جو پہلو ہوتا ہے وہ کیاس کا ہوتا ہے اور انالوجی ہوتی ہے یعنی اجتحاد ہوتا ہے اجتحاد کے اندر کیاس ہوتا ہے اور کیاس کے ذریعے اجماع ہوتا ہے اور اجماع بھی کبھی قرآن و سنت کے مخالف کسی مسئلے پر نہیں ہو سکتا تو یہاں اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو اہلِ ذکر جو ہیں ان سے تم سوال کر لو تاکہ وہ تمہیں بہتر بات کا جواب دے دیں گے یہاں سے یہ پتہ چلا اللہ ہر زمانے میں ہر نسل میں چند لوگ ایسے رکھتا ہے جن کو دین کا فہم اور تفہیم عطا فرماتا ہے اور وہ پھر اس کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تو یہ بنیادی جو ان کے دو تین عقائد تھے ان کو رد کیا گیا ہے پھر ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ کچھ صورتوں جو مکی ہیں ان کے اندر بھی لیگل اور موکم چیزیں ہوتی ہیں وہ لیگل اور موکم یہاں پر بھی ہے سورہ امبیاء کی آیت نمبر جو بائیس ہے یہ ہماری لیگل ورس ہے یہ ہماری موکم آیت ہے اور وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا اللہ تبارک وطالعہ جو رب العرش ہے وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو مشرقین اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ جو آیت ہے یہ توحید باری تعالی اور رد شرک کے حوالے سے لیگل ورس ہے یہ موکم آیت ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس کو یاد کروانے کی ضرورت ہے تو یہاں پر توحید کی بات ہے کیوں اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے اور اللہ کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ جو کوالٹیز اللہ کی اور خالق کی ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہی ذات میں پائی جاتی ہیں جس کو مسلمان اللہ اور صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں پھر ان ان چیزوں کی ترتیب بیان ہوئی ہے وہ تمہاری اگلی پچھلی ساری باتوں کو جانتا ہے وہ ہی معبود برحق ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے اس نے ہر جو زندہ چیز ہے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے اور زمین و آسمان اسی نے بنایا آسمان کو چھت اسی نے بنایا اس نے رات پیدا کی دن پیدا کیا سورج اور چاند کو پیدا کیا اور ہر نفس جو موت کا ذائقہ چکنے والا ہے اس کا جو اختیار ہے وہ بھی اسی ذات بابرکات کے پاس ہے تو یہ سارے جتنے بھی کوالٹیز ہیں اور اختیارات ہیں یہ صرف ایک ذات میں ہیں جس کو وعدہ اللہ شریک کہتے ہیں اس لیے اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالی نے اس صورت کے نام کا جو تناسب ہے اس نسبت سے اللہ نے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا جتنی باتیں میں نے کر دی اللہ ایک ہے اس کے رسول وہ خود بھیجتا ہے اور ان کو ڈکٹیٹ بھی وہ خود کرتا ہے اور وہ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ برحق ہوتی ہیں یہ کام اور کس کس نے کیا اس سے پہلے یہ باتیں ابراہیم خلیل اللہ بھی کر چکے ہیں اور ان کو بھی ہم یہ رشد اور ہدایت کی باتیں سکھا چکے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید مبارک ذکر میں ہم نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پھر پوری سٹوری بیان ہوئی ہے کہ اپنے گھر سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ان کو جتنی مشکلات آئیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے قوم جب گئی میلے پر تو انہوں نے بت توڑ دیئے اور جو بڑا بت تھا اس کے کندے کے اوپر جو ہے وہاں تھوڑا رکھ دیا یہ پوری کی پوری باتیں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا جانا وہاں اسی آئے صورت میں تذکرہ ہے کلنا یا نارکونی بردم وسلاما اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی تھنڈی ہو جا ابراہیم خلیل اللہ پر آیت نمبر ستر کے اندر یہ بات موجود ہے آپ کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسخاق کا تذکرہ ہے ان کے بیٹے یاکوب کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ ان کی اولاد میں اللہ نے جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء بھیجے جنہوں نے خیر کے کام کیے نمازوں قائم کرنے کا اعتمام کیا زکاة ادا کی ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے حضرت دعود اور سلمان کا اجتحاد کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے باپ بیٹا دونوں کو بڑی سنجیدگی اور مطانت اتا فرمائی تو دونوں کے فیصلوں میں سے ہم نے ایک کے فیصلے کو تائید خداوندی اتا فرما دی حضرت ایوب کا تذکرہ ہے حضرت اسماعیل ادریس زل کفل کا تذکرہ ہے آیت نمبر ایٹی فائیو تک ہم پہنچے ہیں تو اسی میں وہ بڑی مشہور ذکر ہے قرآن مجید کا جو ہم حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دعا منصوب کرتے ہیں اور آپ کا تذکرہ ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی سیون ہے حضرت زکریہ کا تذکرہ ہے حضرت زکریہ کے بعد حضرت یائیہ کا تذکرہ ہے آل امران پوری فیملی کا تذکرہ ہے جو تسلسل سے ہم بہت ساری سورتوں میں پڑھتے آئے ہیں اور پھر ایک اللہ نے بڑا یونیک پرنسپل بیان کیا ہے آفا کی ایک اصول ہے پوری کائنات کا جو نیک عمل کرتا ہے اللہ کبھی اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا یہ آیت نمبر ہے نائنٹی تری اور نائنٹی فور اور اللہ فرما رہا ہے جو ناموراد مر گئے ہیں اللہ رسول کے منکر ان کو کبھی واپس آ کر نیکی کی توفیق نہیں ہوگی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے لیکن دو کام کبھی اپنی حیثیت تبدیل نہیں کریں گے کون سے کام کہ مومن کو اس کے عمال کا بدلہ اچھا ضرور دیا جائے گا اور جو ناموراد چلے گئے اس دنیا سے ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی میں کبھی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم نیک عمال کریں حتیٰ کہ اللہ فرما رہا ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے یہ لیگل ہے اور موکم ہے ہم نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ پہلے بھی ایک صورت میں پڑا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بنی اسرائیل جہاں پر ذل کرنین کا تذکرہ تھا اس کے اندر زمناً یاجوج ماجوج کا تذکرہ تھا اور وہ صورہ بنی اسرائیل کی آیت نمہ نائنٹی فور تھی حضرت علامہ اقبال نے بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے دجال بھی اپنی فیزیکل شیپ میں آئے گا لیکن اس کے آثار اور سنگے میل ہمیں ہر زمانے میں ملتے رہیں گے جیسے آج بھی مل رہے ہیں یاجوج ماجوج بھی اپنے باقیدہ فیزیکل شیپ میں آئیں گے ہمارا ایمان ہے نبی پاس سلام کی پشینگوئی پریڈکشن پوری ہونی ہے لیکن اس کے آثار اور سنگے میل دنیا میں ہم دیکھیں گے علامہ اقبال نے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کیپیٹلسٹک سسٹم ہے اور جس کے اندر انٹرسٹ بیس پوری ایکانومی ہے پوری دنیا کی اور مادیت پسندی اور مادیت پرستی اور مٹیریلزم ہے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ان کو بھی یاجوج ماجوج کی طرف منصوب کیا ہے علامہ اقبال بانگ دارا میں لکھتے ہیں کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون تو یہ آیت نمر ہے نائنٹی سکس اس کو بھی ذرا مزید ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا ساتھ پھر توہید باری تعالیٰ کی بات ہے آخرت کی بات ہے اور پھر بڑا ایک یونیک جو ہے وہ کوٹیشن یہاں پر آپ سمجھ لیں اللہ فرما رہا ہے آیت نمر ایک سو پانچ میں والا قد قطبنا فِذ زبورِ مِمْبَادِ ذِكْرِ انَّ الْأَرْدَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ اللہ فرما رہا ہے ہم نے سابقہ آسمانی کتابوں میں سے زبور میں یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ اس زمین کا مالک اور اس زمین کے وارث ہمیشہ میرے نیک بندے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرنسپل بیان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما بداری میں پوری دنیا کی بادشاہیاں ہیں اس کے پاس کھانے پینے اور سر چھپانے کے لیے جگہ نہ بھی ہو لیکن اگر اللہ اس سے راضی ہے تو پوری کائنات اس کی ملکیت کے اندر ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو استغناء عطا فرما دیتا ہے اور غلامانِ مصطفیٰ کی جان اور یہ نعرہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مابوب ہم نے آپ کو ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ بھی سورہ اسی انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ہے جس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے تو یہ تھی سورہ انبیاء جو ہم نے کل پڑھ لی تھی لیکن اس کا خلاصہ بیان نہیں ہو سکا تھا مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی کاری سائبان کے درمیان اور میرے سمجھنے میں کچھ فرق لا گیا لیکن کل سورت یہ پڑھ لی گئی لیکن ہمارے اس چیز کا حصہ تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اس کے بعد آج کی تراویر میں ہم دو سورتیں پڑھیں گے ایک سورہ حاج اور دوسری سورہ سورہ حاج اور مومنون تو حاج مدنی ہے اور مومنون مکی ہے تو مکی اور مدنی دونوں میں زہاد ہیں سورہ حاج جو ہے وہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بائیس نمر سورت ہے اور یہ اس کے دس رکوع ہیں اور اس کی سیونٹی ایٹ آیات مبارکہ ہیں یہاں میں دو باتیں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کا نام حاج کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر پورا اسلام کی ایک کمپریہنسیو جو عبادت ہے حاج اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر حاج کا تذکرہ ہے اور حاج میں توافع زیارہ ہوتا ہے آخری توافع اس کا تذکرہ ہے سر مڑانے کا تذکرہ ہے قربانی دینے کا تذکرہ ہے نظر پوری کرنے کا تذکرہ ہے اور ان سارے آقامات کو اللہ نے اس کے اندر بیان کیا اس وجہ سے اس سورت کے اندر ان آقامات کے غلبے کی وجہ سے سورت کا نام ہی کیا ہے سورہ حاج ہے اور یہ نوٹ فرمالیں کہ حاج کا جو لفظ ہے اس کی آیت نمت ستائیس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے سورت حاج کہلاتی ہے اور اس کے اندر چند موکم اور لیگل آیات ہیں ان کو بھی ذرا نوٹ فرمالیں مکہ کی سرزمین کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی آیت نمبر پچیس کے اندر اس کا بیان ہے اور یہ لیگل اور موکم آیت ہے بیت اللہ کا حاج قربانی حلق کروانا اللہ کے لیے مانی کی نظر کا پورا کرنا توافع زیارہ کرنا یہ چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس یہ پورے کا پورا سیٹ حاج کی آکامات کا ان کی ان آیتوں میں موجود ہے اور یہ ساری کی ساری ہماری موکم آیات ہیں اگر آپ بچوں کو نماز پہ آیات یاد کروانا چاہتے ہیں تو میں نے سورہ بنی اسرائیل کا پورا پیکج آپ کے سامنے رکھا تھا اگر آپ بچوں کو زکاة پہ چیزیں یاد کروانا چاہتے ہیں میں نے سورہ توبہ کا سکسٹی نمبر جو آیت ہے اس کا پورا پیکج اور نظام آپ کے سامنے رکھا تھا تہارت پہ اگر ہم سے کھانا چاہیں اگر آپ اپنے بچوں کو عبادات اسلام میں حاج کے حوالے سے پورا بریفلی چیزیں سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں نظر آئیں گی سورہ حاج کے اندر اور اس کی پوری اتنی آیات جو ہیں یہ لیگل اور موکم آیات مبارکہ ہیں جن کا سیکھنا سمجھنا ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ بڑا جانور جو ہے اس کے اندر ساتھ بھی شریک ہو سکتے ہیں اس کو بدنا کہتے ہیں وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے وہ گائے بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے اس خطے میں جو بھینس ہے اس کا تصور بھی موجود ہے تو ان کا گوشت کھانا جائز ہے ہر فقیر کے لیے ضرورت ماند کے لیے امیر غریب سب کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے ان ساری آیات اور چیزوں کا بیان سورہ حاج کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر ہے لہٰذا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ سورہ حاج کی جو آیت نمبر 18 ہے اس کے اندر سجدہ بھی ہوگا اب آپ کی زیانت کا امتحان ہے کہ ہم نے جتنی تراویہ پڑھی ہیں ان میں سے آج کتما سجدہ ہوگا آج چھٹا سجدہ ہوگا ہے ہم نے یہ کہاں کہاں پڑھے تھے یہ چھوٹا چھوٹا سبق ہے ان سے چیزیں انسان کو یاد ہو جاتی ہیں قرآن کے اندر ٹوٹل سجدے چودہ ہیں امام شافی ایک اور سجدے کے بھی قائل ہیں اور وہ ہے اسی سورہ حاج کا 78 نمبر جو آیت ہے وہ امام شافی کے نزیق سجدہ ہے لیکن امام اعظم بنیفہ فرماتے ہیں وہ تلاوت والا سجدہ نہیں ہے وہ نماز کے رکوع کے بعد جس سجدے کا تذکرہ ہے کیونکہ اس کے اندر قیام کا تذکرہ ہے رکوع کا تذکرہ ہے اور سجود کا تذکرہ ہے تو امام شافی فرماتے ہیں کہ وہاں بھی سجدہ تلاوت ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پر سجدہ تلاوت نہیں بلکہ روٹین کا قیام اور رکوع کے بعد جو روٹین میں نماز کا سجدہ ہے وہاں اس سجدے کا تذکرہ ہے تو دونوں ائمہ کی بات ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس آیت پہ اگر کوئی نماز میں پڑے تو بھی وہ سجدہ کرے گا عام روٹین والا تو پتہ چلا کہ اس پہ بھی سجدہ تو ہو جائے گا امام شافی کی بات میں عمل کریں امام شافی کے نزدیک صرف ایک سجدہ ہے یعنی آیت نمہ اٹھارہ تو ترتیب ذرا دیکھیں ہم نے آیت سجدہ کہاں پڑی آراف کی دو سو چھے نمہ آیت میں سورہ راد میں پڑی سورہ نحل میں پڑی بنی اسرائیل میں پڑا مریم کے اندر ہم نے سجدہ کیا اور آج ہم حاج کی اٹھارہ نمہ آیت کے اندر سجدہ کریں گے آپ جب قرآن کھول کے پڑھیں گے موجودہ چھاپوں والا تو وہاں اس کی آیت نمہ آٹھتر کے اندر لکھا ہوگا کہ سجدہ اندہ شافی اندہ شافی امام شافی کے نزدیک جو وہاں پر سجدہ ہے اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اس کو بھی ذرا نوٹ فرمالے جامع ترمزی پانچ سو اٹھتر نمہ حدیث ہے حضرت اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سورہ حاج کو یہ شرف بخشا کیا ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اس کے اندر دو سجدے ہیں اور جس نے وہ سجدے نہ کیے اس نے گویا کہ سورت کو نہیں پڑا تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں دونوں آئمہ کے سجدوں کی تطبیق میں سجدہ تو دونوں کرتے ہیں لیکن ایک سجدہ تلاوت کے قائل ہیں اور دوسرے عام سجدے کے قائل ہیں لہذا دونوں میں سے کسی کا معاملہ جو ہے وہ بھی غلط نہیں ہے تو یہاں پر یہ سجدوں کی ترتیب ہے جو آج سورت میں ہمارا سجدہ بھی ہمارے سامنے آئے گا اب اس کے موٹے موٹے مضامین اگر دیکھیں تو اس کی ایک نمبر آیت سے لے کر پچیس نمبر آیت تک اس سورت کا مقدمہ ہے اس مقدمے کے اندر کیا ہے اسلام کے نظام کی جان تقوی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے میں ایک اور یونیک نیسے سورت کی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بڑا ملٹی پل ایک جو ہے نا جی دائیمنشن ایک کردار ہے اور اس کی ایک تخصیص ہے اس سورت کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مکی بھی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں جو مدنی ہیں اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے اسی سورت کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن کے وقت نازل ہوئی ہیں کچھ وہ ہیں اس کے اندر جو رات کو نازل ہوئی ہیں اسی سورت کے اندر کچھ آیتیں وہ ہیں جو نئی پاس علم سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو نازل ہوئی کچھ وہ ہیں جو آپ حضر میں مقیم تھے تو نازل ہوئی اور کچھ میدانیں جہاد میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آپ جب سکون کی حالت میں تھے اس وقت نازل ہوئی تو یہ ایک امتزاج ہے مثلا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ لیلی ہیں یعنی رات کو نازل ہوئی ہیں یہ جو پہلی پانچ ہیں یہ رات کو نازل ہوئی ہیں اور پہلی پانچ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایک تقویٰ ہے اور قیامت کی حول نہ کی ہے میں نے کچھ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہیں اپنے اس خلاصے کے اندر لیکن ان کا اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو بیان کر سکوں تو یہاں پر ان اس حوالے سے بڑی الارمنگ حدیث مبارکہ قیامت کے حوالے سے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت والے دن کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی اولاد میں سے جہنم میں سے لوگ نکالو تو جہنم میں سے جو لوگ نکالے جائیں گے اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ ہزار میں سے نو سو نینانوے آدمی حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ دو زخی نکالیں گے یعنی ہزار میں سے نو سو نینانوے دو زخمے ہوگے اور ایک جو ہے وہ جنت میں ہوگا یہ ریشو ہوگی اس حدیث مبارکہ کو ذرا آپ نوٹ کر لیں مزید آپ خود ذرا اس کو پڑھ لیجئے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے چار ہزار سات سو اکتالیس نمبر یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صحابہ پریشان ہو گئے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی جو اولاد ہے ان میں سے سابقہ انبیاء کی نافرمان امتیں بھی تو ہیں اس لئے صحابہ تم پریشان نہ ہو تمہارے اندر وہ لوگ بھی ہوگے اور آدم کی اولاد میں سے ہوگے یا ون فورت ہو جاؤگے صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کی یہ بات سنی تو ہم نے زور سے نرہ بلند کیا نرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے چار ہزار سات سو اکتالیس نمبر حدیث مبارکہ ہے تو یہ اس حوالے سے کچھ قیامت کی بڑی ہولناکی موجود ہے کہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنی گوت سے پھینک دے گی اور جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے حمل گرا دیں گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا مابوب کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے نفسہ نفسی کے عالم میں چلے جائیں گے میں نے جو آج کا سبق بنایا اور آپ لوگوں سے شیئر کیا وہ سورہ حاج کی آیت نمبر چار اور پانچ ہے اس کے اندر انسان کی پوری ہسٹری اللہ نے بیان کی ہے کہ اے حضرت انسان تو اگر میری بارگاہ کا تابدار بننا چاہتا ہے تو تجھے اپنی حقیقت پر غور کرنا پڑے گا تو ارستو نہیں ہے تو افلاتون نہیں ہے تو کوئی ایسی یونیک چیز نہیں ہے کہ تو بڑی خودمختار ہو ذرا غور کر تو ہے کیا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ایک پانی کی بون سے پیدا کیا اس کے بعد تم ایک لو تھڑا بن گئے اس کے بعد تم جو ہے وہ ایک گوشت کی جو ہے وہ ایک پوسٹ بن گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں ایک مخصوص مدد تک ماں کے پیٹ میں اور رحم میں ٹھہرایا پھر تم بچے بنے چھوٹے پیدا ہوئے تو تم چھوٹی عمر میں تھے اس کے بعد تم ایک بلوغت کی عمر کو پہنچے اور کچھ تم میں سے پہلے مار گئے کچھ تم میں سے ارزلل عمر کو پہنچ گیا بڑھاپے کو اور پھر تمہاری صلائیتیں واند پڑ گئیں تمہیں اپنا کھایا ہوا یاد نہیں رہتا تھا اپنا کہا ہوا بھول جاتا تھا تو حضرت انسان یہ ہے تیری حقیقت اور پھر تیری اس زندگی کے گزارنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہم نے تمہاری بقا کے لیے سارا سامان کیا تمہیں زندگی بخشی تمہیں موت دی تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤگے اور قبروں کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی ملے گی اللہ فرما رہا ہے جب اس حقیقت کو تم سمجھ جاؤ تو پھر تمہاری آج زی تمہارے سامنے آ جائے گی تو آج کا یہ سبق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو جس کو یہ سبق ہمارے ویٹس ایپ گروپ میں نہ ہو اور اس کو یہ چاہیے ہو تو وہ چیزوں کو منیج کر سکتا ہے آپ ویٹس ایپ کر دیں کسی نمبر پہ 0321 464 9089 پہ تو یہ سبق ہم جو روزانہ کا تیار کرتے ہیں یہ بچوں کی تیاری کے لیے آپ ان کو منیج کروا سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں کبھی بھی اطاعت اور فرما برداری بجاہ نہیں لاسکتا کہ جب تک تو اپنی حقیقت کے اوپر غور نہیں کرے گا تو یہ جیسے میں نے عرض کیا اس کی پہلی پچیس آیات یہ اس کا مقدمہ ہے اس ہی کے اندر ہی یہ حاج والی آیت آئے گی سیدے والی آیت آئے گی جس کے اندر اللہ کی ساری مخلوقات کے سیدے کا حکم ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں اور پہاڑ ہیں درخت ہیں اور چوپائے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور یہی پر پتہ چلا کہ آیات سیدہ کی جو تین لوجکس تھیں وہ ہمارے سامنے آگئیں کہ آیات سیدہ میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو اللہ کی حضور سیدہ کرتی ہیں تو یہاں پر انہی کا تذکرہ ہے یعنی آسمان سیدہ کرتا ہے زمین سیدہ کرتی ہے سورہ سیدہ کرتا ہے چاند سیدہ کرتا ہے ستارے سیدہ کرتے ہیں پہاڑ سیدہ کرتے ہیں درخت سیدہ کرتے ہیں چوپائے سیدہ کرتے ہیں اور کثیروں من الناس بہت سارے لوگ تو ہم بھی اگر سیدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیدے کیوں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا آیت نمبر اس کی چھبیس سے لے کر سینتیس تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے اور اسی کے اندر میں نے وہ بات عرض کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ الہام کیا جگہ متعین کی اور اللہ فرما رہے دیکھو تمہاری یکسوئی کے لیے میں نے اب تمہاری زمین پر اپنا گھر بنا کے تمہیں اپنے گھر کی طرف ادائیت دے دی ہے اور اس کا سارا سرہ ابراہیم خلیل اللہ کے سر جاتا ہے اور اللہ فرما رہے ہم نے جب ابراہیم کو جگہ متعین کر کے بتا دیا کہ یہاں خانہ کابہ تعمیر کرو اور یہ حکم دے دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکو اس حجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو پھر حج کی ندا کرو تو لوگ سواریوں پہ اور پیدل تمہارے پاس چلتے ہوئے آئیں گے ایام حج میں اللہ کا ذکر کرو جانوروں کو زبا کرو اور اس کے بعد فقیر اور موتاج کو کھلاو پھر اس کے بعد اپنی میل کو چیل کو اتارو اور اپنی نظریں پوری کرو اور یہاں پر تواف کرو اور اللہ کے جو شاعر ہیں یعنی قربانی کے جانور اور ایام حج میں چیزیں ان کی تعظیم کرو اور تمہاری جو ہم نے ہر قوم کے لیے جو ہے وہ مذبح بنایا ہے جانور زبا کرنے کا حکم ان کو دیا ہے اللہ کے نام پر تم بھی کرو اس کے اوپر اللہ کا نام لو سبر کرو نماز پڑھنے والے بن جاؤ بلکہ ان کا جو تقوی ہے تمہارا اخلاص اور دل کی قیفیت وہ ہمیں پہنچتی ہے تو آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 37 تاکہ یہ ساری لیگل ورسز ہیں آپ ان کو یاد کر لیں اپنے بچوں کو یاد کروا لیں تو ہم بھی حفظ کے اندر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم اگر اپنے بچے کو پورا حفظ نہیں کروا سکتے مدارس میں تو ہم چھوٹی چھوٹی لیگل آیات یاد کروا دیں ہمارے پانچ اقائد ہیں ان کے اوپر ہمیں آیات یاد ہونی چاہیے توحید پہ رسالت پہ آخرت پہ ملائکہ پہ آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمیں نماز روز حج زکاة پہ آیات یاد ہونی چاہیے ہمیں اپنی معاشرت پہ ہمسایہ میاں بیوی اٹھنا بیٹھنا کم از کم کم از کم آپ کے بچے کو تین چار سو آیات مبارکہ یاد ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہمیں اس پہ کتاب کمپائل کر رہے ہیں ہماری ایٹی پرسنٹ تقریباً کتاب کمپائل ہو چکی ہے اس کے اندر پانچ سو قرآن کی آیات ہوں گی اور تقریباً چھ سات سو احادیث ہوں گی جو ایک عام آدمی کے لیے جو ڈینٹر ہے پینٹر ہے وکیل ہے ڈاکٹر ہے مستری ہے مزدور ہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے وہ ان چیزوں کو پڑھ لے تو اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی یہاں اس آیت میں لوگوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور کتال کا حکم جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ فرمارے مابوب جو مظلوم ہیں مسلمان ان کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لڑیں اللہ کے راستے میں اور اگر یہ ان کو حکم نہ دیا جاتا مسلمانوں کو لڑنے کا تو پھر یہ طاقت کا توازن نہیں رہ سکتا تھا لوگ ایک دوسرے کو جڑوں سے اکھیڑ دیتے حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی اس لیے ہم نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے پھر اللہ فرمارے ہم نے مسلمانوں کو بھی مشروط حکم دیا ہے کہ سرداری اور سروری صرف اس لیے نہیں کہ تم کلمہ پڑتے ہو اگر تم نمازے قائم کرتے ہو اللہ کا نظام قائم کرتے ہو عمر بالمعروف نین المنکر کرتے ہو خصوصاً نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو پھر اروج تمہارا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اروج تمہارا نہیں جس دور میں ہم آج جی رہے ہیں اس دور میں سپر پاور کس کو کہتے ہیں امریکہ کو دنیا کی ٹیکنالوجی ہم سے سالہ سال آگے ہے ہم صرف اپنے کلمے کے زوم میں بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے کیوں؟ کہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا قرآن و سنت کے بغیر پوسیبل نہیں اور ہمارا معاشرہ قرآن و سنت سے اس وجہ سے دور ہے ہمارا پورا نظام میں معیشت سود کے اندر انوالو ہے تو ہم بڑی جو ہے قسم پرسی کے عالم میں حضرت نو کا تذکرہ ہے قوم آدو سمود کا تذکرہ ہے قوم ابراہیم قوم لوت کا تذکرہ ہے اصحاب مدین حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے ان کی نافرمان قوموں کا تذکرہ ہے پھر اللہ بار بار اعلان فرما رہا ہے نبوت ہماری ہے ہم جس کو چاہیں دے دیں اور ہم رسول جس کو بناتے ہیں اور نبی بناتے ہیں ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور وہ مرد ہوتا ہے وہ عورت نہیں ہوتی اور وہ ہماری اس کو تائید اور سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ آگے چلتا ہے پھر تذکرہ ہے ایمان والوں کا اور کفار کا اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کا یہ پورا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر چال رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو مسخر فرمایا تمہارے لیے بیری اور بری راستوں میں تمہاری زندگی کا سمان تمہیں دیا اس نے آسمان کو تھیرایا ہوا ہے بغیر کسی ستون کے کہ تمہارے اوپر گرنا پڑے اس نے تمہیں زندگی دی اس نے تمہیں موت دی ہے وہی قیامت والے دن تمہارے اندر فیصلہ فرمائے گا اور یہاں پر ایک اور بات کہیں جا رہی ہے اور وہ یہ ہے اور ایسے معبودوں کو تم پکارتے ہو کہ جو مکھی بھی خود نہیں بنا سکتے مکھی اڑا نہیں سکتے تم ایسے لوگوں کو خدا بنا بیٹھے ہو اور ان کو پوجتے ہو اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ بے حص ہیں اور بے اختیار ہیں اور وہ تو تمہاری چھینی ہوئی چیز اگر کو مکھی چھین کے لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں لوٹا سکتے یہ آیت نمبر 73 کے اندر بڑا پیارا مفہوم بیان ہو گیا ہے اس کا جو سورہ حاج کی آخری جو اس کا ہے اختتامی خطبہ اس کے اندر اللہ نے آٹھ حکم دیئے ہیں اپنے حبیب کریم کو ذرا آپ بھی سن لیں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو رکو کرو سجود کرو اللہ کی عبادت کرو نیکی کے کام کرو اللہ کے راستے میں جہاد کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو وہ تمہارا مولا ہے وہ کتنا ہی پیارا مولا ہے وہ فنیمل مولا یہ آٹھ حکمات ہیں جو اللہ نے اس صورت کے اندر جو مدنی ہے اپنے حبیب کریم کے توسط سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں اب ذرا آخری صورت کی طرف آ جائیں یہ صورت ہے جی صورت مومنون اچھا جی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر مومنین کا تذکرہ ہے یعنی یہ صورت جو ہے وہ مدنی ہوگی لیکن یہ صورت مدنی نہیں ہے بڑی انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیں یہ صورت ہے مکی ٹائٹل ہے مومنون لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب جس بندہ مومن کی صفات اختیار کرنے کی آپ نے تیرہ سال تعلیم دی ہے مکے میں ذرا ان کو وہ مادل مومن دکھا بھی دیں کہ وہ مومن ہے کون اللہ نے مادل مومن کی صفات اس کے اندر بیان فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جب وہی نازل ہوتی آپ کی حالت کچھ ایسی ہو جاتی کہ رب کے ساتھ جب رابطہ اور کلام ہوتا تو وہ مختلف صورتوں میں ہوتا کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا کبھی فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا کبھی گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی کبھی سیٹیاں بجنے کی آواز آتی تو مختلف طریقے تھے یہاں پر ایک حدیث ذرا سن لیں اس صورت کی آیات کے شان نزول میں اور اس حدیث مبارکہ کا نمر ہے جامع ترمزی حدیث نمبر 3173 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وہی نازل ہوئی تھوڑی سی کیفیت آپ کی بدل گئی اور اس کے بعد آپ اٹھے آپ نے یہ دس آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ دس آیات مکمل پڑی آپ نے فرمایا جو اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ آتا فرما دے یہ صورت کی بھی فضیلت ہے اور پہلی دس آیات کی بھی وہ ہیں کیا مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بے آیائی کی باتوں سے رخ موڑتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں شرمگاہوں کی افاظت کرتے ہیں بے آیائی برائی نہیں کرتے اپنی امانتوں کی ریائت کرتے ہیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اپنی نمازوں کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کی افاظت بھی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں اور جنت الفردوس میں اللہ ان کو مقام اطاف فرمائے گا فردوس جنت کا عالی مقام ہے اس کے اندر بھی انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے بلکل ایسی جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی کہ انسان اصل میں ہے کون اسی سورہ مبارکہ کی جو مقام آیات ہیں ان کو بھی ذرہ ذہن میں رکھ لیں بارہ تیرہ چودہ اس سورت کی لیگل ورسز ہیں وہ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیئیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی بڑی نعمتیں گنوائیں ہیں خصوصاً سرزمین مقدس سرزمین انبیاء فلسطین میں تور سینا میں اللہ تبارک و تعالی نے زیتون کے اگنے اور زیتون کو بطور تیل اور بطور کھانے کے استعمال کرنے کی نعمت کو اللہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر بیس کے اندر ہمیں گنوایا ہے یہاں پر پھر سارا وہ تذکرہ ہے جو ہر مکی صورت کا موضوع ہوتا ہے اللہ تعالی کی توحید کا تذکرہ ہے حضرت نو کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ ہم نے نو کو بھیجا ساڑھے نو سو سال ان کی عمر تھی یہ دوسری صورت میں تذکرہ ہے پھر ہم نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا پھر جوڑا جوڑا انہوں نے سوار کیا قوم ظالم تھی اس کا انجام کیا ہوا یہ پورا ایک رکوع اللہ نے ان کے لئے رکھا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے موت و حیات کا تذکرہ فرمایا ہے نافرمان قوموں کو جو ہے ان کے برے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے موت و حیات کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے اور تمام انبیاء کی مشترک تعلیمات میں سے ایک تعلیم کی طرف بڑا فوکس کروایا ہے آیت نمہ رہے مومنون کی 51 وہ میرے اور آپ کے لئے بڑی الارمیں گئے وہ ہے کہ اللہ فرما رہے اے رسولو اللہ تعالی کی دی ہوئی پاک صاف چیزوں کو رزق حلال کو کھاؤ آج امت مسلمہ کو بھی رزق حلال کی طرف توجہ دینی چاہیے اگر رزق حلال نہیں ہوگا دعائیں قبول نہیں ہوگی رزق حلال نہیں ہوگا اولاد نافرمان بن جائیں گی رزق حلال نہیں ہوگا نماز مو پہ مار دی جائیں گی رزق حلال انسانی زندگی کی بقا کا زامر ہے اللہ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے یہیں پر پھر متقبر لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے زمین و آسمان فساد کا شکار ہے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اس نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں سوچنے کی سمجھنے کی دیکھنے کی زمین میں پھیلایا ہے اولاد آدم کو دن رات کا تصور دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہاں پر شیطان سے بہکاوہ اور اس بچنے کیلئے اللہ نے ایک دعا دی ہے اور وہ دعا ہے آیت نمر ستانوے اٹھانوے میں ٹائم تھوڑا ہے اس کو آپ خود ذرا دیکھ لیجئے گا سورہ مومنون آیت نمر ستانوے اور اٹھانوے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اور یہ جو دعا ہے یہ خواب میں درنے سے بچنے کیلئے بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو بچے اس آیت کو پڑھ سکتے تھے آپ ان کو پڑھا دیا کرتے تھے اور جو پڑھ نہیں سکتے ہوتے تھے آپ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے یہ نیند میں سوئے ہوئے درنے سے بچنے کیلئے یہ دو آیات ہیں نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ صحابہ اکرام کا یہ عمل جو ہے یہ اس بات کے اوپر عادل اور شاہد ہے تو اللہ نے اس کے اندر حقیقت انسان کو واضح کیا ہے انسان کو بار بار جھنجھوڑا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ضائع اور فضول پیدا کیا ہے میں یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ انسان آج ٹائم پاس کرنے کے لیے اخبار پڑتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کرتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پکڑ لیتا ہے اس آیت کو ذرا سنیں سورہ مومنون کی آیت نامر ایک سو پندرہ اے حضرت انسان کیا ہم نے تجھے فضول پیدا کیا ہے اپنی صلاحیتوں کو یوٹرلائز کرو ان کو استعمال کرو تم نے ایک ایک چیز کا آکے مجھے واپس جواب دینا ہے فتعال اللہ المالک الحق لا الہ الاہ رب العرش الكریم اور اس سورہ مبارکہ کو اللہ کی وعدانیت اور اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی دعوں پہ ختم کیا گیا ہے تو آج ہم دو صورتیں مکمل پڑھیں گے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے تین صورتوں کا رکھا ہے جو ہم پڑھیں گے ان میں سورہ حاج اور مومنون ہے یہ الحمدللہ ہمارا راؤنڈ آباؤٹ ایک پارا جو ہے یہ ہمارا بن جائے گا اور دو صورتیں ہماری مزید رہ جائیں گی زندگی رہی تو ہم کل ان کو مکمل کر کے اپنی چوتھی منزل کو مکمل کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی قربت اطا فرمائے ہمیں رمضان کی ان گھڑیوں میں باقیدہ قرآن پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی ان پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں اخلاص اور للہیت اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا